خدا نے اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کیا تا کہ میں اس کی انجیل غیر قوموں کے درمیان سنا ہوں ہمارے لئے آج کی تلاوت مقدس پولور سسور کا خط گلاتیوں کے نام اس کا پہلا باب تیرہویں آیت سے چوبیسویں آیت تک اے بھائیو یقیناً تم نے تو سنا کہ یہودیت میں میرا چال چلن کیسا تھا کہ میں خدا کی کلیسیہ کو از حد اعزاء دیتا اور اسے ویران کرتا تھا اور کہ میں یہودیت میں اپنے قوم کے اکثر ہم عمروں کی نسبت بڑھتا جاتا تھا اور اپنے اباؤ جداد کی روایتوں کے لیے نہائیت غیرت مند تھا لیکن جس نے مجھے میری پدائش ہی سے مقصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلائا جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تا کہ میں اس کی انجیل غیر قوموں کے درمیان سناؤ تو نہ میں نے جسد و خون سے مسلحت لی نہ یرشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ میں پہلے رسول تھے بلکہ عرب کو چلا گیا پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا تب تین برس کے بعد کیفہ سے ملاقات کرنے کو یرشلم کو گیا اور اس کے ساتھ پندرہ دن رہا لیکن رسولوں میں سے خداوں کے بھائی یاکوب کے سوا کسی اور کو نہ ملا دیکھو خدا حاضر ہے جو باتیں میں تم کو لکھتا ہوں وہ سچی ہیں اس کے بعد میں سیریا اور کلیکیا کے علاقوں میں آیا اور یہودیہ کی جو کلیسیائیں مسیح میں ہیں وہ میری سورت سے واقف نہ تھی مگر صرف یہ سنا کرتی تھی کہ جو ہم کو پہلے اعزا دیتا تھا اب وہ اس دین کی خوشخبری دیتا ہے جسے پہلے تباہ کرتا تھا اور وہ میرے سبب سے خدا کی تمجید کرتی تھی پاک کلام کے پڑے اور سنین جان پر ہم سب کو فہم و فراست حاصل ہو آج کا ضبور 138 اس کی پہلی تین آیت اور تیرہ سے پندرہ آیت تک جس کا جماعتی جواب ہے اے خداون مجھے عبدی زندگی کی راہ میں لے چل اے خداون تو مجھے جانجتا ہے اور تو جانتا ہے تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے تو میرے خیالات کو دور سے سمجھ لیتا ہے تو میرا چلنا اور لیٹنا پرک لیتا ہے اور میری سب راہوں سے واقع ہے جماعتی جواب اے خداون مجھے عبدی زندگی کی راہ میں لے چل تو ہی نے میرے گردوں کو پیدا کیا ہے میری ماں کے بطن میں مجھے ترکیب دیا ہے میں اس لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اس قدر عجیب طور سے بنایا گیا اور کہ تیری سنتیں تجیب انگیز ہیں جماعتی جواب اے خداون مجھے عبدی زندگی کی راہ میں لے چل تو میری روح سے خوب واقع ہے میری ماہ تجھ سے چھپی نہیں جبکہ میں پشیدگی میں بنایا جا رہا تھا اور زمین کی تہہ میں مجھے ترکیب دی جا رہی تھی جماعتی جواب اے خداون مجھے عبدی زندگی کی راہ میں لے چل موسیقی